بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اپنے یوٹیوب چینل شفیق میڈسن انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ادرک کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اور اس کے طبی فوائد بھی بیان کریں گے یوں تو ادرک سبزیوں وغیرہ اور کھانے کے چیزوں میں تو استعمال ہوتا ہے لیکن ادرک کی چائے دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہے ہر امیر غریب کے کیچن میں یہ ادرک کھانے میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ زود حضم ہے اس سے کھانے میں خوشبو آتی ہے اس کے استعمال سے کھانے میں خاص فلیور آتا ہے ادرک کو انگلش میں زنجر کہتے ہیں اور یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہارن روٹ یعنی ایسی جڑ جو کہ سینگ کی طرح ہے پانچ ہزار سال پہلے برسگیر اور چائنہ میں ادرک بطور دواہ استعمال ہوتا تھا عرب تاجروں کے ذریعے ادرک نے پوری دنیا کا سفر کیا اور پھر یونان پہنچا وہاں میڈیکل سائنس بہت اروج پر تھی وہاں انہوں نے ادرک کو دوائی میں استعمال کیا کیونکہ یونانی طب کے نزدیک پیٹ کا صحیح ہونا یہ سب سے ضروری ہوتا تھا ادرک پیٹ کے لیے بہترین ہے مارڈرن ریسرچ کے مطابق پیٹ میں جو دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں ادرک ان کو بڑھاتا ہے یہ جو بدہزمی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے گیس کے معاملے کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور پیٹ کو جلدی خالی کر دیتا ہے ادرک کے اندر یہ ہے کہ آٹھ سے نو ماہ سے زمین کے اندر رکھا جائے تو اس کی جلد سخت ہو جاتی ہے اور پانچ ماہ رکھا جائے تو اس کی جلد نرم ہوتی ہے اور مختلف تحقیقات سے پتا چلا کہ دونوں طرح کے ادرک کے اندر مختلف اجزاء ہوتے ہیں اور اب ارگنائز سائنٹیفک انویسٹیگیشن یہ بتاتی ہے کہ ادرک میں ایک سو پندر زبردست صحت بخش اجزاء موجود ہوتے ہیں ادرک زبردست انٹی میٹک ہے یعنی جو مختلف ہوتی ہے الٹی آتی ہے سفر کے دوران حمل میں کیمو تھرپی کے دوران ادرک کے استعمال سے وہ مختلف بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور الٹی غیرہ نہیں آتی 2016 اور 2019 کی تحقیقات کے مطابق ادرک کا مستقل استعمال پیٹ کی چربی کو کم کرتا ہے ویورز تین ماہ ادرک استعمال کرنے سے آپ کو کولیسٹرول اور الڈیل کا لیول نیچے آ جائے گا جو کہ صحت کے لیے بیسٹ ہے ادرک میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کی مسکرات میں نکھا رہتا ہے تو ادرک کا ایک چھوٹا سر ٹکڑا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد ضرور استعمال کیجئے اب بات کرتے ہیں ادرک کی چائے کے بارے میں تو دو انچ ادرک کا ٹکڑا لیں دو کپ پانی کے اندر اوبالنا ہے اور اگر اس میں شہد اور لیمو بھی ڈال لیں تو صحت کے لیے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کے بہترین نتائج اور فواعد ہیں سینکڑوں تحقیقات میں اس ادرک کی چائے کے فواعد بیان ہوئے ہیں کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اور کیا بتا ہوں ادرک کے بیشمار جو فواعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ان میں سے کچھ یہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو ادرک کا استعمال کیجئے پیٹ کے درد کے لیے اور کھانے کے حضم کرنے کے لیے بہترین ہے یہ دماغ اور اصاب کے لیے بہت اچھا ہے اگر اصابی کمزوری ہے جلدی آپ تھک جاتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد الجھن ہوتی ہے تو ادرک کا استعمال کریں یہ بہت بہتر ہے یہ دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے نزلہ، زکان، خانسی، فلو ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر اوبار لیں ادرک کا ایک درمیانہ سا ٹکڑا لینا ہے اور پانی میں ڈال کر اس کو بائل کرنا ہے اس کے بعد آپ اس پانی کو پیئیں تو آپ دیکھیں گے کہ نزلہ، زکان، خانسی کیسے ٹھیک ہوتی ہے اور اگر بلگم جمع ہوئی ہے تو اس پانی میں دو چمچ شہد کا زعفہ کر کے استعمال کریں یہ ایک دو مرتبہ پانی استعمال کرنے سے آپ کے سینے کی بلگم بلکل صاف ہو جائے گی جگر کی کوئی تکلیف ہو تو اس میں ادرک کا پانی استعمال کیجئے اس سے جگر کی تکلیف میں کمی ہوگی کیونکہ ادرک کا پانی استعمال کرنے سے پشاف زیادہ آتا ہے اور اس سے فاسد مادوں کا خراج ہوتا ہے اس کا استعمال مسانے کے لیے بہترین ہے یہ مسانے کو طاقت دیتا ہے یہ کمر کی ہڈی کو مضبوط کرتا ہے ادرک قوت مدافت کو بڑھاتا ہے یعنی امیون سسٹم کو یہ بوسٹ کرتا ہے سانس کی تکلیف یعنی دمہ کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ ماند ہے اور ہاں بیورز جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہو وہ لوگ ادرک زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بھی بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے تو دوستو دو مید کرتا ہوں کہ یہ میری ادرک سے متعلق جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئے گی آئندہ ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ